کہ دیش خنکت میں ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں کس طرح کی عراجتہ پھیلی ہے ہر شہر میں دیش کے کونے کونے میں نوجوان ویدھیارتی اپنی آواز اٹھا رہی ہیں ان کانونوں کے خلاف جو اس دیش کے سمدھان بربار کر رہے ہیں جو اس دیش کے سمدھان کے خلاف ہیں دیش کا نوجوان اٹھ رہا ہے اس کی آواز اٹھ رہی ہے لیکن سرکار سنوائی نہیں دینا چاہتی سرکار دمن اور بھائی دورا ان آوازوں کو بند کرنا چاہتی ہے جب جب دیش میں مہان سنٹر پیدا ہوتا ہے جب جب دمن کی طاقت سے لوگوں کو دبایا جاتا ہے جب جب بھارت مہتر کی آواز کو روکا جاتا ہے تب تک تب تب ہمیں کبھی یہ نہیں بھوٹنا چاہیے کانگریس کے کارکلتا کے دل میں بھائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کانگریس کے کارکلتا کے دل میں اس کے کرموں میں ہنسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل میں اہنسہ اور کرونا بسائی گئی ہیں ہم کسی وچار دھارہ سے اُبرے ہیں ہم کسی وچار دھارہ کی رکشہ کریں گے اور کسی وچار دھارہ کو آگے بھائیں گے کسی وچار دھارے کی کسی وچار دھارہ کی آج دیس میں وہی شکتیاں سرکار چلا رہی ہیں جن سے ہماری اعتحاصق ہماری اعتحاصق تک کر رہی ہے کسی وچار دھارہ کی کسی وچار دھارہ ہے کسی وچار دھارہ ہے آج بھی ہم اسی حضار دھارہ سے گھر رہے ہیں جس سے ہم آزادی کے سمیں لڑے جنہوں نے آزادی کے سنگھرش میں کوئی یوگدان نہیں دیا آج وہی دیش بھکتی کا نام لے کر اپنے آپ کو دیش بھکت کرس کہتے دیش بھر میں پھر پھیلانا چاہتے ہیں دیش بھر میں پھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں CAA اور NIC جیسے قانون لاتے ہیں جو سمیدھان کے خلاف ہیں جب نوجوان آواز بٹھاتا ہے اسے دبانے کی کوشش ہوتی ہے اسے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے میں بجنون گئی بجنون میں اٹسٹال کے لڑکے کو دودھ دینے جا رہا تھا پردرشن بھی نہیں کر رہا تھا دودھ دینے جا رہا تھا اپنے پتہ کے ساتھ کھڑا تھا پتہ نے کہا بچے من جاؤ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ابھی من جاؤ کافی کی مشین چلاتا تھا اسی کے ذریعے اپنے پریوار کی مدد کرتا تھا پریوار کی سہایتہ کرتا تھا اس نے کہا پتہ جی میں پانچ منت میں آتا ہوں گلی سے نکل کے جاؤں گا گلی میں گیا پتہ جی کو پانچ منت بعد پتا چلا کہ کسی لڑکے کی موت ہوئی ہے گولی لگی ہے ایک کالے جیکٹ پہنا ہوا لڑکا مر گیا ہے جب پتہ جی اس کے بھاگے گلی کے اندر بھاگے تو ان کو پتہ چلا کہ اپنا بچہ ہے ہسپتال لے گئے تو ہسپتال میں کوئی نہیں تھا پولیس والوں نے بھمکایا کہا کہ ایک آئر درست کرو گے تو تمہارے خلاف ہم کیس لگائیں گے اس کو اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پہ دفنانے نہیں دیا چالیس کلومیٹر دور دفنانے کو مجبور کیا یہ سرکار ہے آج کی یہ پرشاکن ہے آج کا اس لڑکے کی طرح تمام بچوں کو پردیش میں مارا گیا ہے جس کو جان سے نہیں مارا اسے جیل میں ڈالا اسے لاکھیوں سے پیتا پیتا کس لیے کس لیے پیتا کیونکہ آواز اکھا رہا تھا کیونکہ آپ کی نیتیاں سے پفل نہیں آئیں کیونکہ دیش کے سمیدھان کے پکس میں وہ سڑک پر آ گیا کس طرح کی سرکار ہیں یہ کس طرح کا پرشا سنیں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم بھی قائز قابط ہوں ایک دھر میں ایک دھر میں ہم دون اندب چلا دیکھئے جو ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے وہ اپنے دشمن کو ہنسا دوارہ پیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری چیز تیچھے ہٹنے لگتا ہے یہ دو چیزیں کا عرب کو اس کی پہچان ہوتی ہیں اس سرکار کو دیکھئے جنتہ نے آواز اٹھائی قائز قائز سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی ہنسا سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی اس کے بات کیا کیا پیچھے ہٹنے لگے آج کہتے ہیں نرسی کی کوئی چکتہ ہی نہیں ہم تو انپی آر کی بات کر دیں اس قائر کی پہچان ہے پہچانی کا عرب کو پہ جو دیش بھر میں چلچہ پھیلا کے جو دیش بھر میں نرسی کی چلچہ پھیلا کے آج کہتے ہیں کہ چلچہ ہی نہیں تھی یہ دیش آپ کو پہچان رہا ہے آپ کی قائلتہ کو پہچان رہا ہے اور آپ کے بھوٹوں سے اونٹ چکا ہے اونٹ چکا ہے یہ دیش آپ کی جھوٹ نہیں چاہیے اس دیش کو سچائی چاہیے اس دیش کے نوجوان اکتر تا دیش کے نوجوان کو سچائی چاہیے اس اصلیت کو آپ دیکھئے اس اصلیت کو دیکھئے کہ کسان بھٹک رہا ہے اوالہ پسووں سے تمام کسان پر اشان ہے چنان سے پہلے سے ہم چیک رہے ہیں چلدہ رہے ہیں کچھ کریے کچھ کریے کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے آج گاؤں گاؤں اس دیش کے گاؤں گاؤں میں کریے بڑے بڑے منچوں سے بھاشن دینے کے بجائے گاؤں گاؤں میں کریے دیکھئے کسان رو رہا ہے اس کا بکایا نہیں دیا اس کے اوپر کا گام نہیں دیا اوالہ پسووں سے پردارت ہے سرسال کچھ نہیں کر رہی ہے مہیناؤں سے پوچھئے انہوں کی اس لائیبی کے باپ سے پوچھئے اس کے پیتا سے پوچھئے جو میرے سامنے رویا ہے جس نے مجھے بتایا کہ اس کے پریوار پہ کیا بھی پرشاسل نے کیا کیا اسے جب اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ مقدمہ دائے کرے گی جب وہ گئی لائیبنی بھی کرنا پڑا اس کو کیونکہ وہاں پہ اس کا کیس نہیں ایف آئر پائی نہیں ہو رہا تھا لائیبنی بھی ہر روز کبھی اٹھ کے وہ بچی اکیلی سرین میں جاتی تھی اس کے پیتا کو پیتا گیا اس کے کھیت جلائے گئے اس کی نو سال کی اس کے بھائی کی بیٹی ہے اس کو دھمکایا گیا کہ تمہارا نام سکول کے ریجسٹر سے ہم نکال لیں گے تم گھر سے باہر مستکلو ایک نو سال کی بچی کو دھمکایا گیا انت میں کیا ہوا انت میں کیا ہوا اس لگتی تو کبھی نے ایسا کیا اس کو جلایا کہ وہ پیدل جلتے ہوئے وہ پیدل ایک کلومیٹر چلی پھر وہاں پہ گر پڑی سرکار نے کیا کیا کوئی دیا وہاں اس کی آواز سننے اس کے پریوار سے ملنے کیوں نہیں دیا کس کی سرکار ہے کس جنتہ کی سرکار ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کے ذمہ دار کون ہے اس پردیش میں یہ سرکار ہیں پرشاسر ہیں ہر روز مہیلاؤں کے پر اتی اچار ہو رہے ہیں ہر روز بلا اتیار ہو رہے ہیں ہر روز نوجوان لے کیا در رہی ہیں اپنے گھر سے نکلنے کے لیے در رہی ہیں پاسشانہ رہنے کے لیے در رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اتیار نہ ہو اور کوئی ان کی رکشہ کرنے والا نہیں اس پردیش کے مزدوروں کے حالات دیکھئے کمچاریوں کے حالات دیکھئے ہم نے سب کی آواز اٹھائی چناؤ کے درم سے نو مہینے گزر گئے ہیں کیا کیا ہے شکشہ مطروں کو نوکری سے اور سب آرے سے اس کے داخل کیے یہ صحیح ہے یہ کیا بات ہے یہ صحیح ہے آپ سوچئے کہ اس پردیش کی سرکار اس دیش میں نہ سرکار چل رہی ہیں دونوں کے اقلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں تو ہم اپنا ترتبیتہ پالا نہیں کر رہی ہیں آپ سب کانگیس کے کاری کرتا ہے اگر آج یہاں موجود ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو تی پانگیس کے لیے بہت بڑا سنزلز کا سوئے ہے خاص طور سے اس پردیش میں میں آپ سب کو دھنے واد دینا چاہتی ہوں کہ جو راستہ ہم نے پکڑا ہے اس میں آپ میرا اور جو پردیش کی نئی تاری تاری ہے اس کا پوری طرح سے سمرتھر کر رہے ہیں میں یہاں کھڑے ہوکا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہان اور جوان کی مہتوکون ہے وہاں حضور جت کا انہم بھی مہتوکون ہے میں نے میں نے ہر نئے بھرکس کو ہر جلے کے نئے بھرکس کو کارکاری کے ہر سچیب ہر مہا سچیب کو یہی کہا سب سے پہلے آپ بزرگوں کے پاس جائیے سب سے پہلے آپ ان کے انبھاق سے سیکھئے اس کے بعد آپ موجوانوں کو جوئیے ہمارا مقصد ہے کہ جس طرح سے مہاتمہ گاندی جوالال نہرو صدار پٹیل نے جنتہ کو ایک جت کیا اور جنتہ کی آواز اٹھائی اس طرح سے ہم بھی اتر پردیش کی جنتہ کو ایک جت کریں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم بھی ان کے سنگھرش میں شامل ہیں جب تک آپ سب یہاں بیٹھے ہیں جب تک آپ جنتہ سے سمپرک نہیں رکھیں گے جب تک آپ گھر گھر میں نہیں جائیں گے جب تک آپ دکھ دھرگ نہیں باتیں گے جب تک آپ ان کی سمجھے جنتہوں کو سمجھیں گے سرچہ سرچہ سنگھرش نہیں کریں گے تب تک نا آپ آگے بڑھ پائیں نا پارک آگے بڑھ بات اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ دیئے ہمارا ایک ہی کاریا ہے ایک ہی کرتا بھی ہے اور وہ جنتہ کے پرتیب ہے جہاں مہینہ سرکشت ہے ٹھیک ہے ہم سرکار میں نہیں کیا ہم پرشاسن میں نہیں چلا رہے ہیں لیکن ہم موجود تو ہو سکتے ہیں ہم اس کے لئے کھڑے تو ہو سکتے ہیں ہم اس کے پریواز کی سنوائی تو کر سکتے ہیں جہاں جس حد تک ہم اس کو سرکشا دے سکتے ہیں ہم کریں گے یہ ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے جہاں کسان کو پرداری دیا جا رہا ہے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں ملدوروں کی سمجھا ہے ہم اس کے ساتھ کنبھے سے کنبھے میں آ کر اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں جہاں ویدھارتی پریشان ہے سرک پر آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ سرک پر کھڑے ہو کر اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہم من میں رکھتے اٹھائیں کہ ہم اہنسہ کی بچار دھارا سے اُدھے ہیں اہنسہ کا کاریہ کچھ نہیں کرنا ہے چاہے ہم ناراض نہیں ہوں وہ ناراضی اہنسہ کے دوارہ ست کے دوارہ لوگوں کو سمجھانے کے دوارہ آگے آنی چاہیے ہیں یہ ہی ہمارا قادر ہے یہ ہی ہمارا قدر ہے یہ ہی ہمارا قدر ہے یہاں پہ ہمارا پریاز ہے کہ ہم کنگکر کو مربوط کریں بہت لمبا کام ہے سمجھ لگتا ہے ہر دلے میں جا جا کر ہر گاؤں میں ہر بلوک میں جا جا کر کانگریس کی آواز مضبوط کرنا کانگریس کے کارکتاؤں کو دھونڈنا نوجوانوں کو جوڑنا یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے ہم نے ایک چھوٹی سی شروعات کی ہے آپ کے سمجھن اور آپ کی سہایتہ کے بینہ یہ کام پورا نہیں ہو سکتا تو میں آپ سے آگے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب دل رہ سنگھج کریں سمرکتھوں آپ نے دیکھا ہے کہ اتر کردیش میں دوسری بکش کی پاٹیاں کچھ زیادہ کہنے ہیں اب در رہی ہیں اور چاہے مجھنے والے لیکن جیسے میں نے کہا ہم درنے والے نہیں ہیں چاہے ہمیں اکیلا چلنا ہو اور ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم اتر کردیش کے اپنے چھوٹوں میں اکیلے چلیں اس کے لیے ہمیں بہت مضبوطی چاہیے اس کے لیے ہمیں اموکلہ بھی چاہیے آپ بھی چاہیے کہ آپ سب جس نے بھی تاری کرتا ہے جس نے بھی نیتا گھن اس منز پر بیٹھے ہیں آپ سب سنگھج کریں سنگھجن کو مضبوط بنائیں اور اس پارٹی کی آواز کو آگے لائیں تاکہ اس دیش کی جنتہ کی آواز اٹھے تاکہ ہمارا پردیش اتر کردیش جس میں سے سب سے زیادہ محکم پھول پتن پر سبتا جس کے شینانی آئے اس پردیش کی جو بھولی ہوئی گریمہ ہے اس کو ہم دوتا ہے اس پردیش کو مضبوط بنائیں جس نے اس دیش کو اتنا دیا ہے آج اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے اس پردیش کو ایسی اراجکتہ نہیں پھیلنی چاہیے اس پردیش میں مثال ہونا چاہیے تھا پورے پردیش کے پورے دیش کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا ذکاس کا مثال ہونا چاہیے تھا انتی کا مثال ہونا چاہیے تھا آپ سی پرین کا مثال ہونا چاہیے تھا اس کو بنانے کے لیے ایک آنگرس پارٹی اس کا دیش میں کھڑی ہوگی اور آپ سب ہمارے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے آپ پس کو آج کی بہت بہت سبتان ہے اور ایک بات سے جنواز کی آپ یہاں آئیں جے ہن 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 دعیش نموخ گکش قدید جنرہ دیتیر جی، شنکے سن چہان جی، بلیس نیتا گن، ہمارے سارے بھائیت، سارے پورش آنسر، اگرم سنگتھروں کے پتہ دکاری، ایسی سی کے سچیر، میڈیا کے بھائی بہن، میری بہنیں اور میرے بھائی، ہمیں اس کے تمام کارکرتہ، چاہے انوکھے لاز جیسے، کچھ نے 20 سالوں سے ہمارے جندہ پہراتے ہوئے، کائیشورچن جی، والیہ جی، جیسے انوکھاوی کارکرتہ اور نیتاس، آپ سب یہاں اپسٹر ہیں، آپ سب کا بہت بہت سوالت اور دھنیواز کی آدمہ آئے ہیں۔ آج کانگریس کا سٹھاپنا دیوست ہے، ہماری پارٹی کا سٹھاپنا دیوست ہے۔ اسی دن کانگریس کی شروعات کی کن حالاتوں میں ہوئی؟ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انگریسی حکومت نے دیش پہ ہمارے ناغریکوں پر دمان اور انیاں الادہ ہوا تھا۔ اپنی ہی ماتے بھومی، اپنے ہی بھارت میں بھارتیر لوگوں کو سنگھرش کرنا پڑا۔ اپنے ہی ابھیکاروں کے لیے دشکوں کے لیے یہ سنگھرش چلا۔ اور اسی سنگھرش کو اُبھارنے کے لیے، اسی سنگھرش کے نیترکر کے لیے کانگریس پارٹی بنی۔ کانگریس پارٹی کے لوگوں نے پیاغ اور بنیدان دیا اس کے لیے۔ سوچنترتہ سنگھرش میں ہندو شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، عیسائی شہید ہوئے، باغ اور جین شہید ہوئے، ہر جاتی کے لوگ شہید ہوئے، پرش شہید ہوئے، مہلائیں شہید ہوئیں۔ ہمارے دیش کی بھرتی میں ہر دھرم، ہر جاتی کا خون ملا ہوا ہے۔ اسے الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ مہاتما گانڈی جی نے انگریزوں کے شوشن کے خلاف چمپارن کے کسانوں کو ایک جڑ کیا۔ سردار پٹیم نے بارگولی کے کسانوں کو ایک جڑ کیا۔ اور جواہلال نہرو جی نے اتتر تردیش کی بھرتی پر اتتر تردیش کے کسانوں کو ایک جڑ کر کے ستردار سنگرام کو شکری دی۔ اسی طرح سے منظوروں کے بھی بہے بہے اندونت ہوئے۔ ہمیں اس کانگریز پر گرب ہونا چاہیے۔ جس نے ہمیں اپنی دیش کی ویبھن دھاراؤں کو ایک اپریت کر کے ہمیں ایک ایسا ستردار سنگرام دیا جس کے دوالا آج ہم آزاز بھارت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان سب شہیدوں کے بلیدان پر گرب ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس وقت پیتہ سنگرام میں اپنا جیون لیا۔ لیکن سب سے بڑا گرب ہمیں اس بات پر ہونا چاہیے۔ اس کی جو اندولن کانگریز پارٹی دوارا چلایا گیا جس کے ذریعے ہمیں آزادی ملی وہ وشکر میں ایسا پہلا اندولن تھا۔ پورے وشکر میں پہلا اندولن تھا جو اہلسہ اور سکتے پر آدھارت تھا۔ تب تک جتنی حکومتیں اور جتنے سامراجی کا شکست ہوا تھا وہ اہنسہ اندولن سے ہوا تھا۔ ان کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ پہلا تھا جس میں اہنسہ کے مرہم سے ایک سامراجی کو شکست دیا جیا۔ آج دیش کی شکست یہ ہے کہ دیش کھنکت میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں کس طرح کی اراجتہ پھیلی ہے۔ ہر شہر میں دیش کے کونے کونے میں نوجوان ویدھیارتی اپنی آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان کانونوں کے خلاف جو اس دیش کے سمدھان پر بار کر رہے ہیں۔ جو اس دیش کے سمدھان کے خلاف ہیں۔ دیش کا نوجوان اٹھ رہا ہے اس کی آواز اٹھ رہی ہے لیکن سرکار سنوائی نہیں دینا چاہتی۔ سرکار دمن اور بھے دورا ان آوازوں کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ جب جب دیش میں مہان سنٹر پیدا ہوتا ہے۔ جب جب دمن کی طاقت سے لوگوں کو دبایا جاتا ہے۔ جب جب بھارت مہتر کی آواز کو رکا جاتا ہے۔ تب 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 کانگریس اٹھتی ہے۔ اس پنجمش کی چنوٹی کی بات اٹھتی ہے۔ جب جب بھے کا ماحول پھیلایا جاتا ہے۔ تب تب کانگریس کا کارکرتہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اس وزار دھارا سے اُبھرے ہیں۔ جو اہلسہ کرونا اور ستی پر آدھارت ہے۔ ہمیں کبھی نہیں بھوٹنا چاہیے۔ کانگریس کے کارکرتہ کے دل میں ہے کہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کانگریس کے کارکرتہ کے دل میں، اس کے کرموں میں ہنسہ کے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے دل میں اہنسہ اور کرونا بسائی گئی ہیں۔ ہم اسی وچار دھارا سے اُبھرے ہیں۔ ہم اسی وچار دھارا کی رکشہ کریں گے۔ اور اسی وچار دھارا کو آگے بھائیں گے۔ آج دیش میں وہی شکتیاں سرکار چلا رہی ہیں جن سے ہماری اعتحاسک تک کر رہی ہے۔ ایک دمان ساری وچار دھارا ہے۔ پھوٹ کی وچار دھارا ہے۔ آج بھی ہم اسی وچار دھارا سے کر رہے ہیں۔ جس سے ہم آزادی کے سمیں گڑے ہیں۔ جنہوں نے آزادی کے سنگھرش میں کوئی یوگدان نہیں دیا۔ آج وہی دیش بھکتی کا نام لے کر اپنے آپ کو دیش بھکت کر کہکے دیش بھر میں بھے پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیش بھر میں پھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں۔ CAA اور NIC جیسے کانون لاتے ہیں جو سمیلہان کی خلاف ہیں۔ جب نوجوان آواز بٹھاتا ہے اسے دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ میں بجنون گئی۔ بجنون میں اینکسٹال کے لڑکے کو دودھ لینے جا رہا تھا۔ پردرشن بھی نہیں کر رہا تھا۔ دودھ لینے جا رہا تھا، اپنے پتہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ پتہ نے کہا بچے مت جاؤ۔ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی مت جاؤ۔ کافی کی مشین چلاتا تھا۔ اسی کے ذریعے اپنے پریوار کی مدد کرتا تھا۔ پریوار کی سہایتہ کرتا تھا۔ اس نے کہا پیٹا جی میں پانچ میند میں آتا ہوں۔ گلی سے نکل کے جاؤں گا۔ گلی میں گیا، پیٹا جی کو پانچ میند بعد پتا چلا۔ کسی لڑکے کی موت ہوئی ہے، گولی لگی ہے۔ ایک کالے جیکٹ پہنا ہوا لڑکا، مر گیا ہے۔ جب پیٹا جی اس کے بھاگے، گلی کے اندر بھاگے، تو ان کو پتا چلا کی اپنا بچہ ہے۔ ہسپتال لے گئے تو ہسپتال میں کوئی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے بھمکایا، کہا کہ ایف آئر درز کرو گے، تو تمہارے خلاف ہم کیس لگائیں گے۔ اس کو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں وہاں رہتا ہے، وہاں پر دفنانے نہیں دیا۔ چالیس کیلومیٹر دور دفنانے کو مجبور کیا۔ یہ سرکار ہے آج کی۔ یہ پیشافر ہے آج کا۔ اس لڑکے کی طرح تمام بچوں کو پردیش میں مارا گیا ہے۔ جس کو جان سے نہیں مارا، اسے جیل میں ڈالا، اسے لاتھیوں سے پیٹھا۔ پیٹا کس لیے؟ کس لیے پیٹا؟ کیونکہ آواز اٹھا رہا تھا، کیونکہ آپ کی نیتیاں اسے پفل نہیں آئیں، کیونکہ دیش کے سمیدھان کے پکس میں وہ سڑک پڑا گیا۔ کس طرح کی سرکار ہیں یہ؟ کس طرح کا پرشا سمیں یہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف، اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ہم بھی قائز قابل ہوں۔ ایک دھر میں ہم دولا اندب چلا۔ دیکھئے جو ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو ہنسا دورا پیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری چیز تیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ یہ دو چیزیں قائد کو اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ اس سرکار کو دیکھئے۔ جنتا نے آواز اٹھائی، قائد سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ ہنسا سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کے بات کیا کیا؟ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ آج کہتے ہیں ناسی کی کوئی چرچہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو انپی آر کی بات کر دیں۔ اس قائد کی پہچان ہے۔ پہچانی اس قائد توفر۔ جو دیش بھر میں چرچہ پھیلا کے، جو دیش بھر میں انانسی کی چرچہ پھیلا کے، آج کہتے ہیں کہ چرچہ ہی نہیں تھی۔ یہ دیش آپ کو پہچان رہا ہے۔ آپ کی قائدتہ کو پہچان رہا ہے۔ اور آپ کے جھوٹوں سے اونٹ چکا ہے۔ اونٹ چکا ہے یہ دیش۔ آپ کی جھوٹ نہیں چاہیئے۔ اس دیش کو سچائی چاہیئے۔ اس دیش کے نوجوان، اکتر تدیش کے نوجوان کو سچائی چاہیئے۔ اس اصلیت کو آپ دیکھئے۔ اس اصلیت کو دیکھئے۔ کہ کسان بھٹک رہا ہے۔ اوارا پشووں سے کمال کسان کا رشان ہے۔ چنان سے پہلے سے ہم چیک رہے ہیں، چلدہ رہے۔ کچھ کریے، کچھ کریے۔ کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ آج گاؤں گاؤں اتر تدیش کے گاؤں گاؤں میں اترئیے۔ بڑے بڑے منچوں سے بھاشن دینے کے بجائے، گاؤں گاؤں میں اترئیے دیکھئے۔ کسان لو رہا ہے۔ اس کا بکایا نہیں دیا۔ اس کے اوپر کا گاؤں نہیں دیا۔ ہمارا پشووں سے پہدارت ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ نہیں کر گئی ہے۔ مہیناؤں سے پوچھئے۔ ان ناؤں کی اس لہنگی کے باپ سے پوچھئے، اس کے پیتاں سے پوچھئے۔ جو میرے سامنے رویا ہے۔ جس نے مجھے بتایا کہ اس کے پریوار پر کیا بھی۔ پرشاسل نے کیا کیا اسے۔ جب اس کی بے بی نے کہا کہ وہ مقدمہ دائے کرے گی۔ جب وہ گئی، دائے بنی بھی کرنا پڑا اس کو۔ کیونکہ وہاں پہ اس کا کیس نہیں ہے۔ اپ آئر کا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رائے بنی ہر روز تمہیں اٹھ کے وہ بچی، اکیلی پرین میں جاتی تھی۔ اس کے پیٹا کو پیٹا گیا۔ اس کے کھیت جلائے گئے۔ اس کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اس کو دھمکایا گیا۔ کہ تمہارا نام سکول کے ریجسٹر سے ہم نکا لیں گے۔ تم گھر سے باہر نہ تکلو۔ ایک نو ساتھ کی بچی کو دھمکایا گیا۔ ہلت میں کیا ہوا؟ ہلت میں کیا ہوا؟ اس لنکی کو کبھی نے ایسا کیا اس کو جلایا۔ کہ وہ پیدل جلتے ہوئے وہ پیدل ایک کلومیٹر چلی۔ پھر وہاں پہ گر پڑی۔ سرکار نے کیا کیا؟ کوئی دیا وہاں اس کی آواز سننے۔ اس کے پریواز سے ملنے۔ کیوں نہیں دیا؟ کس کی سرکار ہیں؟ کس جنتہ کی سرکار ہیں۔ مہیلاؤں کی سرکشہ کے ذمہ دار کون ہیں اس پردیس میں؟ یہ سرکار ہیں، پرشاسر ہیں۔ ہر روز مہیلاؤں کے پر اتی اچار ہو رہے ہیں۔ ہر روز بلاتکار ہو رہے ہیں۔ ہر روز نوجوان لے کیا در رہی ہیں۔ اپنی گھاں سے نکلنے کیلئے در نہیں ہے۔ پاسشانہ جانے کیلئے در نہیں ہے۔ کہ ان کے ساتھ کوئی اتی اچار نہ ہو۔ اور کوئی ان کی رکشہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس پردیس کے مزدوروں کے حالات دیکھئے۔ کمچاریوں کے حالات دیکھئے۔ ہم نے سب کی آواز اٹھائی چلاو کے برہن سے نو مہیلے گزر گئے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ شکشہ مطروں کو نوکری سے نکالا۔ پولیس مطروں کو آپ نے لگایا۔ اور سب رسس کے داخل کیے۔ یہ صحیح ہے۔ یہ کیا بات ہی ہے؟ یہ صحیح ہے۔ آپ سوچیے کہ اس پردیس کی سرکار اس دیس میں ایک سرکار چل رہی ہے۔ دونوں کے اقلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں تو ہم اپنا ترتبیتہ پالا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوٹ کانگریس کے کاری کرتا ہے۔ اگر آج یہاں موجود ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ کانگریس کے لیے ایک بہت بڑا سنزلس کا کمیر ہے۔ خاص طور سے اس پردیس میں۔ میں آپ سب کو دھنیوات دینا چاہتی ہوں۔ کہ جو راستہ ہم نے پکڑا ہے اس میں آپ میرا اور جو پردیس کی نئی تائٹالی ہے اس کا پوری طرح سے سمرتھن کر رہے ہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں مہدوان کی ارجہ مہتوکون ہے۔ وہاں بھضورت اتکا انوحب کی مہتوکون ہے۔ میں نے ہر نئے بھرکس کو ہر دلے کے نئے بھرکس کو کارکاری کے ہر مہا سچیف کو یہی کہاں سب سے پہلے آپ بزرگوں کے پاس جائیے۔ سب سے پہلے آپ ان کے انوحب سے سیکھئے۔ اس کے بعد آپ موجوانوں کو جوئیے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جس طرح سے مہادمہ گاندی جوالال نہرو صدار پٹیل نے جنتہ کو ایک جت کیا اور جنتہ کی آواز اٹھائیں اس طرح سے ہم بھی اتر پردیش کی جنتہ کو ایک جت کریں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم بھی ان کے سنگھش میں شامل ہوں۔ جب تک آپ سب یہاں بیٹھیں ہیں جب تک آپ جنتہ سے سمپرک نہیں رکھیں گے جب تک آپ دھر دھر میں نہیں جائیں گے جب تک آپ دکھ دھر نہیں باتیں گے جب تک آپ ان کی سمجھیں گے نہیں اور ان کو سلجھانے کے لیے سنگھرش نہیں کریں گے تب تک نہ آپ آگے بڑھ پائیں گے نہ پاٹی آگے بڑھ پائیں گے اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیئے ہمارا ایک ہی کاری ہے ایک ہی کرتا بھی ہے اور وہ جنتہ کے پرکی ہے جہاں محلہ سرکشت ہے ٹھیک ہے ہم سرکار میں نہیں کریں ہم پرشاسہ میں نہیں چلا رہے ہیں لیکن ہم موجود تو ہو سکتے ہیں ہم اس کے لئے کھڑے تو ہو سکتے ہیں ہم اس کے پریواز کی سنوائی تو کر سکتے ہیں جہاں جس حد تک ہم اس کو سرکشا دے سکتے ہیں ہم کریں گے یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے جہاں کسان کو پرداری دیا جا رہا ہے ہم پھڑے ہو سکتے ہیں جہاں مردوروں کی سمجھا ہے ہم اس کے ساتھ کنڈے سے کنڈے میں آکر اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں جہاں بیدھارتی پریشان ہے سڑک پر آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ سڑک پر کھڑے ہو کر اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہم من میں رکھتے اٹھائیں کہ ہم اہنسہ کی بچار دورہ سے ادھے ہیں ہنساتمہ کاریہ کچھ نہیں کرنا ہے چاہے ہم ناراض نہیں ہوں وہ ناراضی اہنسہ کے دورہ ست کے دورہ لوگوں کو سمجھانے کے دورہ آگے آنی چاہیں یہ ہی ہمارا کالے ہے یہ ہی ہمارا کتب یہ ہے یہاں پہ ہمارا پریاس ہے کہ ہم کنڈکر کو ملغوط کریں بہت لمبا کام ہے سمجھ لگتا ہے ہر دلے میں جا جا کر ہر گاؤں میں ہر بلوک میں جا جا کر کانگریس کی آواز مضبوط کرنا کانگریس کے کارکتاؤں کو ڈھونڈنا نوجوانوں کو جوڑنا یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے ہم نے ایک چھوٹی سی شروعات کی ہے آپ کے سمجھن اور آپ کی صحیحتہ کے بنا یہ کام پورا نہیں ہو سکتا تو میں آپ سے آگے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب دن رہ سنگھج کریں کمرفتھوں آپ نے دیکھا ہے کہ اترکردیش میں دوسری ویپکش کی پاٹیاں کچھ زیادہ کہنے ہیں اب در رہی ہیں یا کیا ہے مجھنے والے لیکن جیسے میں نے کہا ہم درنے والے نہیں ہیں جو جل گیا ہم مر گیا ہم آواز کھاتے رہیں گے چاہے ہمیں اکیلا چلنا ہو اور ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم اترکردیش کے اپنے چناؤں میں اکیلے چلیں اس کے لئے ہمیں بہت مضبوطی چاہیے اس کے لئے ہمیں انوگلہ بھی چاہیے آپ بھی چاہیے کہ آپ سب جس نے بھی تاری کرتا ہے جس نے بھی نیتہ دائیں اس منز پر بیٹھے ہیں آپ سب سنگھج کریں سنگھجن کو مضبوط بنائیں اور اس پارٹی کی آواز کو آگے لائیں تاکہ اس دیش کی جنتہ کی آواز اٹھے تاکہ ہمارا پردیش اترکردیش جس میں سے سب سے زیادہ محکمون پتنتر سبتہ جس کے شینانی آئے اس پردیش کی جو بھولی ہوئی گریمہ ہے اس کو ہم دوتا ہے اس پردیش کو مضبوط بنائیں جس نے اس دیش کو اتنا دیا ہے آج اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے اترکردیش کو